اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ جبہ حدیث پاک لکھتے تھے یہ فتح الباری کا مقدمہ حدیث ساری میں ابن حجر اسکلانی المتوفہ 822 رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے فرمایا میں نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر رسالت امام علیہ السلام کے پڑوس میں بیٹھ کر ابواب مین چپٹر ہیڈنگز لکھے ہیں کیوں لکھے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ استبراء بالامکنہ ہے یہ علماء کا لفظ ہے میں عوامی لہجے میں کہتا ہوں کیا مطلب کہا بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر بیٹھنے سے چیز کا رتبہ بھی بڑھ جاتا ہے نماز اللہ کی ہے یہاں پڑھیں تو پچیس جامعہ مسجد میں پڑھیں ستائیس اور وہاں پر جا کر پڑھیں رسول اللہ کی مسجد میں پچاس آزار اور بیت اللہ میں پڑھیں تو ایک لاکھ یہ استبراء بالامکنہ ہے استبراء بالعوقات بھی ہوتا ہے استبراء بالزوات بھی ہے تو اس کے قبیل میں ایک چیزی یہ ہے رسالت امام اور کبھی کبھی وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت میں چیز کا رتبہ بڑھ جاتا ہے مثلا حضرت سلمان کی روایت سعی بن خزیمہ میں موجود ہے امام ابن خزیمہ لائے ہیں فرمایا میرے پاک پیغمبر نے نفل عام دنوں میں پڑھو گے نفل رمضان میں نفل پڑھو گے فرض کا ثواب رمضان میں فرض پڑھو گے ستر فرضوں کا ثواب یہ استبراء بالعوقات ہے کسی وقت میں چیز کا بابرکت بنا دیا اور استبراء میں زوات بھی ہوتا ہے کسی ذات کے ساتھ نسبت کے تعلق کو وہ رتبہ مل جاتا ہے جو بعد والوں کو وہ رتبہ نہیں ملتا میرے دوستو اس دھرتی پہ صحابہ کے بعد تصوف کے امام محبوب سبحانی ظل رحمانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی عراہم اللہ ہیں اور صحابہ کرام کے بعد اس دھرتی پر امت کی قیادت نومان بن ثابت امام آزم ابو حنیفہ نے مسائل میں سنبھالی ہے ان دونوں سے کروڑوں عربوں کی تعداد پہ دنیا بھر جائے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے عجی وجہ کیا ہے بھئی اسے جس ذات کے نسبت ملی ہے وہ ذات کے نسبت تمام زواد سے افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکدس کے ساتھ جب بیٹھ جائے اور اسی بات کو صحیح مسلم میں رسالت امام علیہ السلام نے جو بات فرمائی ہے امام مسلم ابن الحجاج القشری المتوفہ دو سو ایک سٹھ اجری حراہم اللہ اس کو ارشاد فرماتے ہیں آپ اٹھائیے حضرت ابو حریرہ کی روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا لا تسبو اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں نازیبہ جملہ نہ کہنا فَلَوْ أَنَّ أَحْدَكُمْ أَنفَكَ مِثْلَ أُحْدٍ زَحْبَ مَا أَدْرَكَ مُدْدَاهْدِهِمْ وَلَا نَصِیفَهُ لوگو تم اہد پہاڑ جتنا سونا ہی خرچ کر دو صحابی ایک مُدْ يَعْدَ مُدْ جو خرچ کر کے تم سے آگے بڑھ جائے گا کیوں؟ اسے جس ذات کی نسبت ملی ہے جس ذات کا تعلق ملا ہے جس ذات کا قرب ملا ہے ہم عشرِ عشیر بھی اس کے قریب نہیں میرے دوستو یہ استعبراک بزوات ہے تو امام بخاری نے ابواب لکھے ہیں استعبراک بلم کے ناسے اچھی جگہوں میں بیٹھ کر اور اس کے بعد جب امام بخاری نے صحیح بخاری کو لکھا ہے جمع کیا ہے اس میں اکثر جگہ پہ قائدہ کلی نہیں ہے اکثری ہے کہ امام بخاری رحم اللہ تقریباً احادیث پاک لکھتے تو غسل کرتے اچھے کپڑے پہنتے خوشبو لگاتے دو نفل پڑتے پھر اس کے بعد لکھ لیتے جتنا مناسب ہوتا لکھ لیتے